ایم شور کہ آپ نے بھی نظر رکھی بھی ہوگی کل ہمارے سامنے رانہ سناؤلہ صاحب کی زمانت ہوتی ہے اور آج ہمیں شہریار آفریدی پریسر کرتے میں نظر آتے ہیں اب ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ سترہ روز میں ہم نے تمام ثبوت کوٹس کے سامنے رکھ دیئے اور اٹھارویں روز ٹرائل شروع ہونا تھا ڈیلینگ ٹیکٹکس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناؤلہ ابھی بھی ملزم ہے اکوٹل نہیں ہوا ہے ان کا کوٹ سے تو یہ تمام معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پھر ویڈیو اور فوٹیج اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں بھی ویڈیو کا لفظ استعمال نہیں کیا فوٹیج کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ویڈیو اور فوٹیج میں فرق ہوتا ہے تو اب آج کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پھر کیس پر کس حد تک یہ اثر انداز ہوں گی یہ سٹیٹمنٹس یا یہ ایوڈنس جو کہ پہلے کہے گئے تھے اور آج سامنے نظر ہی نہیں آ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیس پینڈنگ ہے اس حد تک تو افریدی صاحب کی بات درست ہے کہ یہ ایکیوزٹ ہیں اور ابھی بھی ایکیوزٹ ہیں کہ اب تک ان کا ٹرائل مقامل نہیں ہوتا اور اس کے ٹرائل کے نتیجے میں وہ یا ایکوٹ ہو جائیں گے یا سزا پائیں گے تو اس وقت تک تو وہ ایکیوزٹ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے آپ یہ فیصلہ دیکھئے عدالت کے فیصلے کے اوپر اس طرح سے کومنٹ جو ہے ان کی جس میں عدالت کی انٹیگریٹی آ جائے وہ نہیں کرنے چاہیے اور اس لحاظ سے اس کو پر تو میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا ہاں عدالت نے فیصلہ کیا ہے کن حقائق کی بنیاد پر کیا ہے وہ فیصلے کی ڈیٹیل تو میرے سامنے ابھی نہیں ہے اس لیے اس کو پر میں آپ کو کوئی ایسی حتمی رائے تو قائم نہیں کر سکتا اور ایک طریقہ کار جو عدالت کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے سزا اس میں بیل دے دی ہے ان کو تو کینسلیشن کیلئے یہ دوسری بڑی عدالت میں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں